اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشرہ کا چودہ سو سترہ ہوا سباق ہے تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین کے اوپر یہ ایک چوال میں ایک ویڈیو کا میں نے اسکرین شوٹ لیا ہوا ہے اور وہ ویڈیو میں نے ہمارے فیس بک پیچ پہ جو اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا فیس بک کے اوپر ایک گروپ ہے اس کے اندر بھی میں نے یہ سینڈ کیا ہوں اور میرے اپنے پرسنل پروفائل کے اوپر بھی میں نے جو ہے اس کو فیس بک کے اوپر شیئر کیا ہوں اس کا مقصد صرف اور صرف آپ تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ یہ شخص جو اس ویڈیو کے اندر کہہ رہے ہیں آپ لوگ اس سے عبرت حاصل کرے اور یہ جو ہمارے ایمان والے بھائی کیونکہ ان کے سر پہ ٹوپی ہے اور جن لوگوں کو وہ بول رہے ہیں اس میں سب جو ہے ہمارے ایمان والے بھائیوں کے ہی نام ہے عرشد بھائی اور جو جو بھائی ہے اس سے پتہ یہ چلتا کہ یہ ہمارا ایک ایمان والا بھائی ہے اور اس بھائی کا کہنا یہ ہے کہ گھٹکے کی وجہ سے مجھے کینسر ہو چکا ہے مو ان کا تیڑا ہو چکا ہے مو کے اندر جو ہے کہیں وہ مو کھول کے بھی بتا رہے ہیں گھٹکے کی وجہ سے میری حالت خراب ہے گھٹکے کی وجہ سے میرا کام جا چکا ہے گھٹکے کی وجہ سے میں فیلحال گھر پہ ہوں کوئی کام نہیں ہے کوئی دھندہ نہیں ہے اور میرے پاس خرچ پانی کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں تو وہ اس بات کی التیجہ کر رہے ہیں کہ بھائی میری مدد کرو وہ جو جن جن کے نام لے رہے ہیں عرشد بھائی اور کون کون سے بھائی جن کے نام انہوں نے لئے ہیں ان تمام سے وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میری مدد کرو میں فیلحال بہت پریشان ہوں نہ میرے پاس کام ہے نہ میرے پاس انکم ہے نہ میرے پاس میں پیسے ہے نہ میرے پاس میں علاج کے لیے پیسے ہیں اور گھٹکے کی وجہ سے مجھے کینسر ہو چکا ہے میں نے جب یہ ویڈیو دیکھا تو آدھے گھنٹے تک اتنا مجھے افسوس ہوا اور میں سوچنے لگ گیا اس چیز کو کہ آئے اللہ یہ گھٹکے کے بارے میں میں نے تو اپنے کئی بیانات اس کے اوپر کیا ہوں تو بہت سارے ہمارے برادری کے جو لوگ ہیں برادری مطلب ہمارے جو مسجد مدرسہ امامت اور خطابت اور علامہ کی لائن سے جو بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں جن میں بعض خود گھٹکے کھانے والے ہیں بہت سے گھٹکوں کا کاروبار کرنے والے ہیں وہ بیچاروں کو ناراضگی ہو گئی اس بات کو لے کر کہ یار تم نے تو ہمارے دھندے کے بارے میں جو ہے اس کے خلاف بول دیئے یار تم نے تو جو ہے گھٹکے کے بارے میں بول دیئے یار تم نے تو تماقو کے بارے میں بول دیئے مطلب یہ ہو گیا کہ آج کے زمانے کے اندر یعنی حقبات کرنا بھی آج کل اتنا مشکل ہو چکا ہے میری تو جتنی دشمنیاں ہیں دیکھو میرے دوست تو بہت کم ہیں لیکن دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور روز میرا جیسے ہی ایک ویڈیو آتا ہے اسی کے ساتھ دو چار دشمن بڑھ جاتے ہیں اب جیسے میں نے جو ہے وقف کی زمینوں کے بیچنے کے ویڈیو ڈالا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے جو ہے مسجد مدرسوں کی زمینیں بیچ کے کھا گئے ہوں گے درگاہ ہوں گے وہ اوقاف کھا گئے ہوں گے اب وہ میرے نئے دشمن تیار ہو گئے تو میرے ایسے دشمن روزانہ تیار ہوتے رہتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے یہ اور بات ہے میں اپنا کام کرتے رہتا ہوں ایسے ہی یہ گھٹکوں کا بھی جب میں نے بولا تھا تو جتنے بھی گھٹکے بیچنے والے ہیں اور گھٹکے کھانے والے ہیں بہت سے لوگ میرے سے ناراض ہو گئے کہ تم نے ایسا کیسا جو ہے گھٹکے کو حرام کہہ دیا ناجائز کہہ دیا بلکہ اس کے اوپر متفقہ طور پر لوگوں نے کراہیت کا فتوہ دیا ہوا ہے جن جن لوگوں نے بھی گھٹکے کے کراہیت کا فتوہ دیا ہوا ہے صرف اس کو مکروح کہا ہے اب میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ تم لوگ یہ ویڈیو دیکھو اللہ کے واسطے دیکھو یار یہ ویڈیو اور نہیں تو یہ ویڈیو وہ تمام دارو لفتاؤں کے اندر بھیجو جنہوں نے گھٹکے کو مکروح کہا ہے وہ سب مفتیوں کو بھیجوئے اور یہ تحقیق بھی کرو کہ جن مفتی صاحب نے کراہیت کا فتوہ دیا تھا وہ خود کائے کے شوقین ہیں ویمل کے شوقین ہیں یا پھر وہ جو ہے شکر کے شوقین ہیں یا وہ جو ہے گوہ گھٹکے کے شوقین ہیں یا بمبئی گھٹکے کے شوقین ہیں یا وہ جو ہے الگ الگ ٹائپ کے جتنے بھی ہے جو میراج وغیرہ ہے یا گائے چھاب زردہ وہ کھانے کے عادی ہے کون سا گھٹکے کے شوقین ہیں کون سے پان مسالے کے شوقین ہیں اور کس کی ان کو لط لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کراہیت کا فتوہ دیا ہوا ہے اس لیے کہ یہ دیکھو یہ تمہارا ایمان والا بھائی ہے یہ مسلمان بھائی ہے یہ ہمارا ایمان والا بھائی ہے دیکھو اس کی حالت دیکھو صرف گھٹکے کی وجہ سے ایک آدمی آج موت کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے اس کو کینسر ہو چکا ہے علاج کے پیسے نہیں ہیں اس کی نوکری جا چکی ہے میرا سوال ہے کیا یہ سارے حالات کے باوجود بھی گھٹکے کو ہم صرف مکرو کہتے رہیں گے کیا ابھی بھی گھٹکہ صرف مکرو ہے مر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں اس کی وجہ سے دیکھو تم تمہارے سامنے ایک کینسر کا مریض بیٹھا ہوا ہے جسے صرف گھٹکے کی وجہ سے کینسر کی بیماری ہوئی ہے تو بھی آپ گھٹکے کو ابھی بھی مکرو ہی کہوں گے اللہ حفاظت فرمائے محترم دوستو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے نا کیونکہ گھٹکے کو ہم نے اس لیے حرام نہیں کہا اور سماج نے اس کو اس لیے برا نہیں سمجھا کیونکہ ہماری قوم خود دیکھ رہی ہے کہ جو حضرت بیان کرنے والے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں پوری سیٹنگ کی ہوئی ہے گھٹکے کی اور ماشاءاللہ ان کے پورے بھی دات سڑے ہوئے ہیں پورے دات کالے ہو چکے ہیں گھٹکے کھاکا کے تباکو کھاکا کے پان کھاکا کے اب جب سامنے بیٹھا ہوا مجمع یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی ہمارے خطیب صاحب جو ہے وہ خود ویمل کے عاشق ہے وہ خود جو ہے میراج کے عاشق ہے وہ خود جو ہے پان کے اندر تباکو دال کے ان میں سے اگر کوئی ویمل کا عادی بن رہا ہے ان میں سے کوئی جو ہے گوہ گھٹکے کا عادی بن رہا ہے یا ان میں سے کوئی گائے چھاپ زردے کا عادی بن رہا ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں یعنی یہ تو ایک عام طور پر بننے ہی والے ہیں لوگ اس طرح سے کیونکہ وہ ان کو دیکھ کے جو ہے موٹیویٹ ہو رہے ہیں نا اور آج کل جو ہے ایسے اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی آ چکی ہے کہ اکابر بننے کا جو کرائٹیریہ ہے یعنی اگر آپ کو اکابر بننا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کو پانوان کا عادی ہونا ضروری ہوگا تو اب یہ جو نئے نئے بچے ہمارے اس طرح سے بیانوں کی مجلسوں وغیرہ میں بیٹھتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ آکابر صاحب اور گزرک صاحب جو ہے ماشاءاللہ وہ تباقو کے عادی ہے یا گھٹکو کے عادی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ بھئی اب ان کے لیول تک اور ان کے مقام تک اور ان کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے ہم کو بھی تباقو کا عادی بننا پڑے گا یا ہم کو بھی جو ہے پان کا عاد عادی بننا پڑے گا اکثر نوجوان جو پان کھانے کے عادی بنتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو ایک فخر کی چیز سمجھا ہوا ہے ان کو لگا ہے کہ بھائی تصوف کے منازل میں اور تصوف کے جو اس کے اندر جو درجات تیہ کیے جاتے ہیں شاید اس درجات میں یہ بھی ایک درجہ ہے کہ آپ کو پان کا عادی ہونا پڑے گا یا آپ کو گھٹکے کا عادی ہونا پڑے گا یا آپ کو پورے باپ نے دانت سڑا کے لینا پڑے گا اللہ رحم کرے محترم دوستو اللہ رحم کرے بھائی اللہ جو ہے ہمارے حال پہ رحم کرے میں تو اتنا مجھے افسوس ہوتا ہے نا یہ سارے واقعات جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کا کروڑوں روپیہ کروڑوں روپیہ یعنی اگر مسلمان اپنے ایک سال کا گھٹکے کا پیسہ اگر صرف اپنا بچائے صرف گھٹکے کا تو بھی وہ اپنی ایکانومی کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکتا ہے یعنی اگر ایک آدمی روزانہ دس پڑی کھانے کا عادی ہے اور وہ سو روپیہ کی پڑی روزانہ اگر ہوتی ہے تو آپ کیلکولیشن کرو اس کے سال کے چھتیس ہزار روپیہ صرف گھٹکے کے اندر خرچہ ہو رہے ہیں چھتیس ہزار روپیہ اور وہی چھتیس ہزار روپیہ میں وہ بہترین کاروبار شروع کر سکتا ہے بہترین بزنیس شروع کر سکتا ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے گھٹکے کی وجہ سے چھتیس ہزار روپیہ اس کے گھٹکے میں تماقوں میں پھکنے میں اور پھکنے کے اندر برباد ہو رہے ہیں اللہ حفاظت کرے میں نے تو یہ نوجوان کی جب اس کا جو ویڈیو میں نے دیکھا ہوں تب سے تو مجھے ابھی تک افسوس ہو رہا ہے کہ اے اللہ کیا ہو چکا ہے ہماری قوم کو اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہمارے بیانات ضروری ہے اس کے اوپر ہمارے بیانات ضروری ہے ہمارے جمعہ کے انوانات کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ دیکھو گھٹکا کھانے کی وجہ سے قوم کے نوجوان اس طریقے سے برباد ہو رہے ہیں اس طرح سے کینسر کی بیماری اب مجھے آپ بتاؤ مسئلہ وہ اکیلے نوجوان کا نہیں ہے وہ نوجوان کے سابس پیچھے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی اپنی ایک بیوی ہوں گی اس کے اپنے بچے ہوں گے اس کے اپنے ماں باپ ہوں گے اور اس کی جان جا رہی ہے کس وجہ سے وہ خود اپنی زبان سے یہ بول رہا ہے کہ گھٹکوں کی وجہ سے اگر وہی نوجوان اپنے وہ پیسے گھٹکوں کے بچا لیتا تھا تو آج اس کو عرشت بھائی سے اور جن جن بھائیوں سے وہ صدا لگا رہا ہے کہ میری مدد کرو اس کو ضرورت ہی نہیں تھی ان تمام لوگوں سے مدد طلب کرنے کی اللہ حفاظت فرمائے محترم دوستو اللہ حفاظت فرمائے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے آج ہمارے نوجوان یہ گھٹکوں کی وجہ سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں برباد ہمارا جمعہ کے اندر یہ گھٹکوں کی حرمت بیان کرنا اور سب سے پہلے جو ہے ہمارے بیان کرنے والوں کا اور ہمارے جو جن کو ہم اپنا بڑا سمجھتے ہیں ان لوگوں کا میں سمجھتا ہوں گھٹکوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے وہ جب چھوڑیں گے تو عوام یہ تمام باتوں کو چھوڑیں گے اور پھر عوام کے اندر جو ہے اس بات کی محنت ہونا ضروری ہے جیسے ہم نے نشا مکتی کے لیے کہ ہماری قوم کے اندر نشا عام ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں ایسے ہی گھٹکا مکتی کے لیے بھی ایک محیم چلنا چاہیے ہر گاؤں کے اندر ایسی ایک محیم چلنا چاہیے گھٹکا مکت کرو اور اگر آپ دیکھوں گے یہ جو گھٹکے ہیں دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جن ملکوں کے اندر جو ہے نا یہ گھٹکا ڈرکس کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے اگر آپ وہاں پہ گھٹکوں کے ساتھ میں ائرپورٹ کے اوپر پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو سیدھا آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایکزٹ مار دیتے ہیں اور آپ کو سیدھا جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے وہ ملک میں انٹری تو دور کی بات ہے اتنے سخت قوانین ہیں ان ملکوں کے اندر صریف یہ گھٹکے کے اوپر اور مجھے جو ہے اس سے پہلے ایک صاحب نے میسیج کیا بولے آپ نے جو ہے گھٹکے کے بارے میں یہ کہا ہے کہ لوگوں نے اس کے کراہیت کا فتوہ کیوں دیا اور لوگ اس کو حرام کیوں نہیں کہتے ہیں بولے اس لیے نہیں کہتے ہیں حرام کیونکہ نشے کی جو کیٹگری اس کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ گھٹکے کے اندر نہیں ہیں ارے بھائی نشہ اگر اس کے اندر وہ لیول کا نہیں ہے لیکن وہ تمہارے پورے اندر کے جو آرگنز ہیں اور تمہارے دل کو اور گردے کو اور ساری چیزوں کو خراب کر کے تم کو کینسر کا پیشنٹ بنا رہا ہے تو کیا ایک آئیسی چیز جو تم کو موت کے موں میں لے کر جا رہی ہے شریعت کے اندر کے خالی اس کے اوپر آپ کراہیت کا فتوہ دوں گے اور میرا ایک مسلی میں ایک مسلی میں امامت کرتا تھا وہاں پہ میرا ایک مسلی جو ہے وہ ڈرائیور تھا اور گھٹکے کی کمپنی کے اندر وہ کچھ جو ان کا مال ہوتا ہے وہ سپلائی کرنے کا وہ پہنچانے کا کام کیا کرتا تھا اس نے خود مجھے یہ چیز بتایا میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ وہ گھٹکے کے اندر رم ملاتے ہیں رم رم کسی ٹائپ کی شراب کا نام ہوتا ہے میں نے خود دیکھا ہوں میں نے میں آپ کو جو ہے سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ گھٹکے کو ٹیسٹی بنانے کے لیے اور گھٹکے کے اندر جو ہے مزہ لانے کے لیے یہ میں نے خود دیکھا ہوں اس کے اندر رم ٹائپ کی کوئی شراب ملائی جاتی ہے اب میرا سوال ہے کراہیت کا فتوہ دینے والوں سے پھر ایک مرتبہ کہ وہ گھٹکے وہ تماقو جس کے اندر جو ہے خوشبو پیدا کرنے کے لیے اور انٹریسٹ پیدا کرنے کے لیے اور اس کو لذیذ بنانے کے لیے اگر اس میں رم ملائی جا رہی ہے جو شراب ہے تو کیا پھر بھی ہمیں یہ گھٹکے جو ہے مکرو ہوں گے اللہ حفاظت فرمائیں محترم دوستو اللہ حفاظت فرمائیں میں ہمارے نوجوانوں سے بس یہی کہوں گا ابھی تھوڑے دن پہلے جو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف جو ایک جگہ پہ بیانات دیئے گئے اور بھاشن بازیہ کی گئی تو میرا ہمارے نوجوانوں سے سوال ہے مجھے آپ بتاؤ اگر تم ایسے ہی گھٹکے کھاتے رہوں گے تمہاری چھاتیاں پنجرے بنتی رہے گی تو تم کو دھکا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ پھکنے کی ضرورت ہے پھک بھی دوں گے نا تو تم گر جاؤں گے کیونکہ تم اندر سے کھوکلے ہو چکے ہو دیتا ہے کیا مقابلہ کروں گے تم باطل طاقتوں کا مجھے بتاؤ میرا سوال ہے آپ سے اس کے لئے بھائی یہ گھٹکے چھوڑو اور اپنے آپ کو جو ہے وہی گھٹکوں کے پیسے میں نے اس دن بھی بتایا اپنے جمعہ کے بیان کے اندر کہ بھائی آپ جو سو روپیہ گھٹکے کے ہے وہی پیسے اپنے اوپر خرچہ کرو گوران انڈے کھاؤ روزانہ بادام کا حریرہ پیو اصلی گھی گھر کے اندر لے کر آؤ اس کے روز صبح میں پراتے کھاؤ آپ دودھ کے ساتھ میں آدھا پون لیٹر دودھ پیو ایکسرسائز کرو ورزیش کرو اللہ کے نبی نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہم کو یہ حکم دیا کہ جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے افضل ہے طاقتور کب بنوں گے جب آپ بادام کھاؤں گے جب آپ دودھ پیوں گے جب آپ روزانہ ایکسرسائز کروں گے ورزیش کروں گے تو طاقتور بنوں گے کٹ کے کھا کے تو آپ مردے بن رہے ہیں مردے ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک جگہ پہ گاڑی پارکنگ کے مسئلے کو لے کر نوجوانوں میں آپس میں کچھ حجت ہو گئی تو دیکھا میں نے دو نوجوان جو ہے ذرا ہٹے کٹے وہ ایک کمزور نوجوان کی طرف آگے بڑھ رہے تھے میں اچانک ان کے درمیان میں گیا میں نے ان کے جھگڑے چھوڑا کے وہ دو نوجوانوں کو اپنے پاس لے کر آیا ان کو چائوائے مانگا کے پلایا اور ان کو سمجھایا میں نے میں بولا دیکھو بیٹا آج کے زمانے میں لوگ اندر سے اتنے کھوکلے اور کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ نوجوان جس سے تم جھگڑے کر رہے ہو اس کو وہ گھٹکے کا عادی ہے وہ سگریٹ کا عادی ہے اس کا وزن مشکل سے جو ہے تیز باتیس کلو ہے اگر وہ زمین پہ گر جاتا اس کو چکر آ جاتے تھے تم دونوں جو ہے تم ابھی بچے ہو بیٹا تمہارے سامنے پوری تمہاری زندگی ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں لڑائی جھگڑا کرنا کمال نہیں ہے بلکہ پیچھے ہٹ جانا کمال ہے اللہ حفاظت فرمائے اللہ ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو یہ گھٹکے یہ تنباکو ارے 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 اللہ رحم کرے رہے بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حفاظت